نمشکار دوستو امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن نوٹفکیشن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ سمجھ سمجھ پر آپ کے سمجھ اور بھی بہترین ویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے دوستو مانے سپریم کورٹ نے نو دسمبر 2022 کو کئی ججمنٹ سے پرناؤنس کی ہے تو ایک ججمنٹ یہا ہے وہ ایک ریپورٹیبل ججمنٹ ہے جو کی سیول اپیل ایٹ ون سیون آنائن آف ٹو تھو 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 کی جو کی آرائزنگ آؤٹ آف سپیشلی پٹیشن 30754 آف ٹو تھو 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 اور ایک اور سیول اپیل ہے جو کی کونیکٹڈ سیول اپیل ہے تو پہلے ہم اس ججمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں یہ کس طریقی کا ججمنٹ ہے مانڈین یا سوریل کوٹ نے کیا اس میں پرناؤنس کیا ہے تو دیکھیں یہ ایک ایم ای سی ٹی کی ججمنٹ ہے ہم ان ڈیٹیل میں سمجھ جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم بریف لی سمجھ لیتے ہیں ہاں کیا اس ججمنٹ میں یہ ایم ای سی ٹی موٹر ایکسیڈنٹ کلیم ٹریبنل کی ایک ججمنٹ ہے جس میں ایک ڈیسیسٹ کا جو ہے جو سڑک تکٹنا میں مطلب ان کی عمرت ہو گئی تھی تو پھر ان کے جو کیس ڈالا گیا تھا ایم ایم ای سی ٹی ٹریبنل کی کوٹ میں کیس ڈالا گیا تھا اور کامپنزیشن کے لیے اور جس میں ماننے نہیں ہے جو ٹریبنل ہے انہوں نے جو کامپنزیشن ہے وہ انیس لاکھ چونسٹ ہزار دو سو اٹھارہ کیا جو مطلب لگ بلک کتنا اماؤنٹ کا جو کامپنزیشن فکس کیا تھا اور جب کامپنزیشن ڈیسائیڈ کرتے سمجھ سیلری ہے وہ ڈیسیسٹ کی گیارہ ہزار دو سو پچیس روپیا مطلب جو آنکی تھی اور اس میں پتایا ہے کہ پچیس پرسن جو ہے اس میں فیچر پروسپیکٹ بڑھنے کا جو ہے وہ بتایا گیا چودہ ہزار چودہ ہزار تیس روپیا سم اماؤنٹ اور اس کے بعد ملٹیپلائر جو ہے وہ بندرہ کا لگایا گیا اور جو کی پچیس لاکھ پچیس ہزار چھے سو پیانتیس روپیا بنتا ہے اور ڈیٹیکشنز کرنی کے بعد جس میں پرسنل ایکسپنسز ہوتے ہیں ڈیٹیکشن کے تو وہ ون فورٹس کا آنکی کے تو کل ملا کر اٹھارہ لاکھ چورانویں ہزار دو سوٹھارہ کے جو اماؤنٹ بنا جس میں چالیس ہزار لاؤس آف کنسورٹیم ڈالا گیا پندرہ ہزار لاؤس آف اسٹیٹ ڈالا گیا پندرہ ہزار فنڈرال ایکسپنسز تو ٹوٹل انیس لاکھ چونسٹھ ہزار کے آس پاس جو ہے اماؤنٹ ہے وہ ایکسیڈنٹ ٹریبنل ایمی سیٹی ٹریبنل نے فکس کیا اب اس سے اگریویٹ ہوکے جو ریسپونڈنٹ ہے جو انہوں نے آگے اپیل ڈالی کہا کہ سیلری ہے وہ 11225 روپیہ یادہ آنکی ہے مانینے ٹریبنل نے تو ہائی کوٹ نے اس کو گھٹا کے 4836 روپیہ کر دیا جو کی منیموم ایجز ایک کے انصار ہوتی ہے اور اس میں ون فورٹ ڈیٹیکشن کرنے کے بعد ملٹیپلائر جو ہے وہ 14 کا لگایا گیا اور اس میں 25% فیچر پروسپیکٹس لگاتے ہوئے اور ٹوٹل جو ہائی کوٹ نے آوارڈ کی جو آٹھ لاکھ سولہ ہزار چھے سو ستر تھی ٹریبنل نے انیس لاکھ بتائی اور ہائی کوٹ نے آٹھ لاکھ سولہ ہزار چھے سو ستر روپے کر دی اس سے اگریویٹ ہوکے وہاپس اپیلنٹ نے مانینے سپریم کوٹ میں سپیشلی پیٹیشن جو ہے اس میں اپیل ڈالی اور کہا کہ جو ہائی کوٹ نے یہاں پر مانینے سپریم کوٹ نے کہا کہ ہائی کوٹ نے یہ جو سیلری ہے وہ غلط طریقے لگایا ہے ہائی کوٹ کو سیلری جو ہائی کوٹ نہیں چاہیے تھی کیونکہ ڈیارہ ہزار کے آس پاس تو سیلری سلپ مطلب بتائی گئی تھی وہ جو کی ٹینڈ کیا گیا تھا جو اور اس میں بتایا کہ جو پانچ ڈیپینڈنٹس ہیں جو ڈیسیسٹ کے پانچ ڈیپینڈنٹس ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں مطلب اپنے بات اور چالیس ہزار روپیہ جو ہے وہ لاؤس آف کنسورٹیم ہونا چاہیے اور جو کی دس پرسنٹ ہے مطلب تھی تین سال کے بعد بڑھتا ہے تو چوٹالیس ہزار کے حساب سے پانچ جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس کا ملا کے دو لاکھ بیس ہزار جو ہے وہ بتا مطلب کے لاؤس آف کنسورٹیم کو بڑھا دیا اور فرنل ایکسپنسز بھی کہا کہ ہم آکے گئے ہیں ٹریبنل نے اس کو بھی بیس ہزار کر دیا لاؤس آف تک سیڈ کر گیا اور ساتھ میں جو ریٹ آف انٹرس بھی تھا وہ جو ہے سات پرسنٹ ٹریبنل نے آکا تھا اور یہاں پر مانین سپنگ کوٹ نے نو پرسنٹ فرم ڈیٹ آف ڈی اپلیکیشن سے لیکھتے تل ڈیلیزیشن تک کا بتایا تو آئیے ہم تھوڑا سا اس کا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کیا تھا دیکھئے یہ فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دو اپیلیں ہیں جو بتائے گئی ہیں ہائی کوٹ جو راجستان کی جایپور برنچ کے آرڈر کے گینس میں جو کی دو مس لینس اپیل ہے ڈالے گئی تھی اور اس میں بتایا گیا ہے کی ریسپونڈن نمبر ون تھے انہوں نے سٹ آسائیڈ ججمنٹ آوارڈ پاسٹ بائد ایمیسی ٹی 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 ڈالے گئی کرماری ریشن نیگلیجنٹ مینر پہ ریسپونڈن نمبر 3 نے جس سے وہ سی ڈجورد ہو گئے اور ڈائیڈ آن سپورٹ ڈسیز نے پانچ جو ڈیپینڈنس ہیں چھوڑ دیئے مدب چھوڑ کے گئے اپنے بات وہ اپیلینٹس کیس لگایا تھا اپیلینٹس نے پیٹیشن ڈالی تھی 166 motor vehicle act 1 section that ڈالی تھی رئیس ٹی ٹرین تھی انہوں نے 96000 1000 1000 ڈالے گئی لیکن ڈیوز میں ٹی 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 ٹوی ٹی 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 ٹ١١ ہزار دو سو اٹھارہ پچھتر پیسہ بھی انٹرسٹ سیون پرسنٹ پرم دیٹ آف فائلنگ دی کلیم پیٹیشن تیل ریلیزیشن او دیکٹر لامنٹ آلی تو ٹرابل نے پایا کی جو ڈیسیسٹ کی جو دیت ہے انجریز ہوئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ سے اس سامنے ڈیسیسٹ کی ایج فورٹی ون تھی اور ڈرائیوڈ لیسنس پہ پسر اٹھنٹ ہو چکی ڈیسٹ کی ہے اور ڈیٹ آ بارس 1972 کی بتائی گئی ہے اور ڈیسیبیٹ ڈیسیبیٹ 19 تھا وہ سیلی سیٹیفیکیٹ تھا اگزیبیٹ 20 پیسلپ تھی اور پیسلپ کے بیسیس پہ ٹرابلر نے ڈیسیسٹ کی انکم جو ہے وہ گیارہ ہزار دو سو پچیس سپیہ پر منت جو ہے وہ اسس کی تھی اور پچیس پرسنٹ کرتے ہوئے تو وہ بنتی ہے چودہ ہزار تکتیس سپیہ پچیس پیسہ اور ملٹی پلائے پندرہ کا ڈیسیبیٹ 19 تھا لگایا تو جو چودہ جار کو بارہ سے ملٹی پلائے کر کے پندرہ کے ساتھ پچیس لاکھ پچیس ہزار بنتا ہے اور ڈیٹیکشن و اون فورتھ ٹوٹل انکم جو کی پرسنل ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کی چھے لاکھ اکتیس ہزار سمتھنگ ہے اور ٹرابلر نے کامپوزیشن جو ہے پندرہ اٹھارہ لاکھ چورانوی ہزار دو سو ٹارہ پچھتر ہزار پچیسہ کر دی اور ٹرابلر نے چالیس ہزار کانسورٹیم کا لاؤس کانسورٹیم وہ بھی ایڈ کروایا اور پندرہ ہزار لاؤس آف اسٹیٹ اور پندرہ ہزار فنرل ایکسپینسز تو ٹوٹل جو آماؤنٹ ہے وہ انیس لاکھ چونسٹھ ہزار دو سو ٹارہ بنایا گیا ساتھ میں ریٹ اف انٹرس سین پرسنٹ جب سے ڈیٹ اف کلیم پیٹیشن فائل کیے اس اٹھلللیزیشن aufөn dieperetal amours now respondent's ان کو کہا کی وہ جونٹ لی دیں جا civil لی دیں سائٹ سادمونک کو اب نوڑے پندرہ اپیل فائل کی ہر میں ہائی کوٹ مین ہائی کوٹ نے ہے بایا کی آپ نے انہیں ایر کی ہے ریل آئی اوہ آئن تھا جو ڈاکومنت سے تھی تھی اگزام نہیں کیے گئے تھے بایاЩی ٹرابلر نے اقارڈنگلی نے جو ہائی کوٹ نے جو انکم ہے وہ چار ہزار ہاتھ سو چھتیس روپے آنکھی جو کی مینیموم ویجی سیکت تھی جو سٹیٹ دوارہ فکس کی گئی ہے ون فور جس میں ڈیٹکشن ہوتی ہے پرسنل ایکسپینسز کے تین ازا چھتیس سو چھتیس روپے اور فورٹین کا ملٹیپلائے لگایا کامپنزیشن جو بنی چھے لاکھ نو ہزار تین سو چھتیس پچیس پرسن جو ہے فیوچر پروسپیکٹ کے بھی ڈالے گئے ڈالے گئے جو کی ایک لاکھ بہنے چاہتی سو چونتیس سا اور لاس ڈیپنڈنسی بھی بہتا کے سات لاکھ اکتہ ہزار اور چالی سے لاس ڈالے گئے لگایا توٹل جو کامپنزیشن ہے وہ آٹھ لاکھ سولہ ہزار چیسو ستر آنکھ جو ہے بتائی اب اس سے اگریٹ ہو کے یہ ٹوٹل وہ بتایا پورا آٹھ لاکھ ستیز تل سیم پرسنڈرس ہے دوڑھا پارٹی سے سننے کیا گیا اب کوٹ نے کہا کہ ہم اگریٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہائی کوٹ نے جو سیلی سا ٹکٹس کو اس کو ریجٹ کر دیا پی سلیپ ایک سویٹ 19 اور 20 کو صرف اس گراؤنڈ پہ کی پرشن ڈیشویں ڈو افر سر ڈاکمنٹ جو ہیں وہ اگزامین نہیں کیے گئے ڈالے ٹریبنال دوبارہ اور 10 اس ڈیا ہے جب ہمARI خالق ہے اور 298 ڈیشویں ڈاکمنٹ جب چینہ ہیں جب کوٹرک ہے جسٹیفیکیشن نہیں بناتا ہے کہ ہائی کوٹ کو آنکھ ہے کہ وہ ڈیشویں 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 पर मंत बताया गया और इंकम बारा के साथ से एक लाग चौन चौन तीस जार साला ना और मिल्टिप्लायर भी रिवाइट करने के बाद जो भी है वो बताया है अब यहां पर बताया है कि और 40,000 रुप्य रेंट 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 किया है अब कहा है कि इन हैट्स के अंदर इसको इंक्रीज करना चाहिए कॉंपोसेशन को 10 परसेंट आफ्टर एविट रिएस तो गरांट 40,000 का मनता है कॉंस लौस को ताली सजार और जो की बनके आएगा त्मांचों का बनके असाथ मुल्टिप्लाय करके बनके आएगा दो लाग भी सजार और 15,000 पे फॉन्रेल एक्पेंस जो है वह भी बहुत म लौस आफ यह लौस आफ इस्टूट को तो टोटल जो अमाउंट थी वह उसे और मजद सुप्रीम कोट ने बढ़ा के बीस लाग अठावी अठावी जाच शेसों पच्पेंस कर दी और साथ में डेट अफ पर इंट्रेस्ट था वो उसको 9% के साब से वांट डेट अफॉल कि थी तो उसमें यह लिए गया गया है तो अमीद है यह वीडियो आपको पसंदायों गए वीडियो पसंदाया कि विबस्त बीपर और कसको करते हैं करें कर दें कि अब है।